بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹونین آپ کے پاس جو ٹاپک ہے کنسٹریکشن آف کنزیومر پرائز انڈیکس نمبر یہ بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی تھیوری جو ہے وہ آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اچھے کنزیومر پرائز انڈیکس نمبر ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں بورٹ پہ اس کی میں ڈیفنیشنز بتا چکے ہوں پھر میں نے اس کی اگزامپل دی کی ایک باسکٹ ہے اس میں تمام اگر آپ کموڈیٹیز رکھ دیتے ہو اور ان کی پرائزز آپ نے ابز کنزیومر پرائز انڈیکس نمبر ہوتا ہے کیا انہیں کنزیومر کی ڈیفرنٹ کموڈیٹیز جو ہیں ان کی پرائزز کو جب آپ جج کرتے ہو اچھے یہ کنسٹریکشن کیسے کرتے ہیں اس کو بناتے کہتے ہیں اس میں کون سے سٹیپس انڈوالڈ ہیں کنزیومر پرائز انڈیکس نمبر کو کنسٹریکشن کے لیے تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو فرسٹ ہے ہمارے پاس سٹیپ پر وہ ہے سکوپ آپ کے پاس کیا ہوتے کہ اپنا آپ نے کیا کرنا ہ ہوتا ہے کہ آپ کا سکوپ کہاں تک ہے کہ آپ کس پارٹیکولر کلاس آف پیپلز کو لے رہے ہو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سکوپ اگر اسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں we know that کنزیومر پرائز انڈیکس نمبر لیٹس ٹو آپ پارٹیکولر کلاس آف پیکل انڈسٹریل ورکرز ہیں میڈل ہیلوئر کلاس سیلریڈ پیپل لیویں انڈسٹریل کیونکہ اگر ہمیں سکوپ کلیر ہوتا ہے نمبر اگر آپ کے انڈسٹری لے رہے تو آپ کو پتا ہو ہوگا کہ یہ ایڈیاز میں جو سیلریز ہیں وہ فکس ہیں اور آپ کو جو اپنی اپنا جو آپ کا اپجیکٹیو ہے اس کو آپ معلوم کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا سکوپ کا ہے آپ کون سے لوگوں کی کلاس لے رہے ہو کیونکہ ہمارے پاس جو کنزیومر پرائز انڈیکس نمبر ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں کی کموڈیٹیز کو ابزرب کرتے ہیں ان کی پرائزز کو نوٹ کرتے ہیں تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ یہ ہائی کلاس کے پ پیپل ہیں یا نورمل ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کی کموڈیٹیز کیا ہوں گی ان کی ضروریات کیا ہیں نیسیسٹیز کیا ہیں اور یہ کتنی چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں ان کی سیلری کیا ہے تو یہ سکوپ جو ہے یہ موسٹ ایمپورٹن ان فرس ٹیپ ہے ہم کہتے ہیں it is therefore necessary to specify the class of people and locality where they reside ہمیں سب سے پہلے specify کرنا ہے لوگوں کے بارے میں اور وہ لوگالیٹی جہاں وہ رہتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو نالیج ہے انفرمیشن جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی ہم ڈسکس کہہ سکیں the class اور group of people consider should as far as possible be homogenous with regard to their incomes and consumption pattern جیسے کہ student اب دیکھیں اگر سیلری انڈسٹریل ایڈیا ہے تو وہاں کے لوگوں کی انکم جو ہے وہ homogenous ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی ٹھیک ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہوگا آپ کے پاس اور ان کا جو consumption pattern ہے چیزوں کو consume کرنے کا pattern ہے وہ بھی سیم ہوگا تو اس طرح ہمارے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اگر ہم بہت ہائی class کے لوگ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا ان کی incomes بھی بہت زیادہ ہائی ہوگی ان کے consumption pattern بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے جو ایک judge کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں ان کا consumption pattern کے اور کون سی چیزیں آپ نے include کرنی ہے اسی طرح second جو ہمارے پاس step واجاتا ہے وہ ہوتا ہے family budget inquiry and allocation of weights کہ آپ کے پاس location of weights 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 دیکھنی ہے the problem which usually arise here that no two families have the same income groups and same consumption pattern اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے کیونکہ ہم scope دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ homogenous incomes ہوگی اور homogenous pattern ہوگا لیکن problem basically اگر real life میں دیکھا جائے تو no two families have the same income and no two families have the same consumption pattern نہ تو ان کی salary same ہو سکتی ہے نہ ان کا consumption اگر family a ہے family b ہے ہو سکتے ہیں ایک study پہ زیادہ خرج کرتی ہو دوسری گھومنے پھرنے پہ زیادہ خرج کرتی ہو تو کبھی بھی دو families کا جو consumption pattern ہے یا income ہے وہ اس کا بھی بھی same نہیں ہو سکتی اگر income same بھی ہے تو ان کا consumption pattern جو ہے وہ different ہوگا ہم کہتے ہیں the inquiry should therefore includes question on the quality on the quantities of goods and service consume the amount spent on them they're usually not possible to study the budgets of all the families or household in the group a sample should therefore be drawn to draw a sample the information regarding the heads of family can be ration and registers rows the information collect from family budget inquiry regarding the nature quality quantities of commodities consume should be analyzed and weights assigned to the proportion of expenditure student ایک چیز تو ہمارے پاس یہ آگیا ہے کہ کبھی بھی two families کا جو consumption pattern وہ same ہی ہوتا ہے پھر جو families ہم select کریں وہ as a sample select کریں sample آپ کو اس کا select کرتے ہو آپ کہتے ہو جب آپ کے بعد population بہت زیادہ large ہو جاتی ہے then you're selecting a sample اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ جو sample ہے ہم ان پر work out کریں گے جو ہم نے for example ہمارے پاس 10 اگر household ہیں ان میں سے ہم select کر لیتے ہیں for as a sample تو ہم ان سے related جو information ہیں وہ اپنی لیں گے ٹھیک ہے اس کو analyze کریں گے ان کے weights کو assign کریں گے اور پھر اپنا جو بھی result ہے وہ conclude کریں گے پیس price data کیا ہے دیکھیں ہم نے uh commodities کو include کیا تو first of all ہمیں ان کی weights معلوم کرنا ہوتا ہے weights is the importance ہمیں commodities کی prices معلوم کرنی ہوتے ہیں کہ لوگ کس commodities پہ زیادہ خرج کر رہے ہیں اور پھر کس پہ کم کر رہے ہیں the prices used in construction of consumer price index number and retail prices the prices for the base period and for the given period should be obtained from the shops suited in locality or an adjust place from where consumers are expected to their purchases جہاں سے لوگ purchases کرتے ہیں وہاں سے اپنے ڈیٹا کی اپنی commodities کی معلوم کر سکتے ہیں methods of construction آپ کے پاس important ہیں یہ exams میں بھی آنے کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں آپ کے پاس جو first method ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں aggregative expenditures method یہ ہمارے پاس aggregative expenditures method ہے سیکن ہمارے پاس method ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں family budget method اور بہت کا result آپ سیم ہوتا ہے اگر آپ بہت کو solve کرتے ہیں تو ان کا answer سیم آئے گا اگریگیٹ expenditures method کیا ہوتا ہے کہ جب آپ quantity کو fix کر لیتے ہو اور اس کو اپنے price data پہ divide کرتے ہیں multiply by hundred تو یہ آپ کے پاس جو فارمولا ہے یہ use ہوتا ہے اگریگیٹ expenditures method کے لیے اور اسی طرح family budget method جو ہے اس کے لیے یہ آپ فارمولا میں آپ کے ساتھ discuss بھی کر چکے ہیں یہ فارمولا بھی آپ discuss کر چکے ہیں تو یہ ہمارے لئے construction of consumer price index number کے لیے use ہوتے ہیں اس فارمولے کو ہم کہتے ہیں ہیں ہمارے پر aggregate expenditures method اور یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے family budget inquiry method اور اس ٹھونے یہ most important topic اور یہ فارمولاز بھی important ہیں ان سے related question بھی انچلا کریں گے i hope آپ کو میرا lecture پسند آیا ہوگا اپنی دعو میں یاد رکھی گا love this موسیقی